اورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کو ہندوستان کی سلطنت پر کافی وقت ملا کافی وقت کئی دہائیاں انہوں نے حکومت کی ہیں ہندوستان پر تقریباً پچاس سال کے خریب اورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ لے اور ساتھ بادشاہت کے آپ ایک پرہیزگار متقی انسان تھے علماء اولیاء سب کا عدب کرنا آپ کا طرح امتیاز تھا یہ اور بات ہے کہ آج تاریخ ان کو طور مرور کر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے اورنگ زیب رحمت اللہ تعالیٰ لے کے جو اوصاف حمیدہ ہیں میں آپ کو بتاؤں ان کا ایک خاص کام اورنگ زیب ٹوپیاں بنتے تھے ہندوستان کی بادشاہت یہ ہندوستان نہیں اس وقت کے ہندوستان میں افغانستان تک کی سرحدیں تھیں پاکستان بنگلہ دیش سب اسی ملک میں تھا اس کی سرحدیں اتنی لمبی تھی اتنی بڑی سلطنت کا وہ مالک لیکن اپنی کمائی کے لیے وہ روزانہ ٹوپیاں بنتے تھے اور قرآن پاک اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے اس چیز کے عمل کے ذریعے سے وہ اپنے گھر کو چلاتے تھے قومی خزانے سے انہوں نے پیسے نہیں لی حتیٰ کہ ٹوپیاں بن کر کے انہوں نے جو پیسے جمع کیے انہی پیسوں کو رکھ کر کے وسیعت کیا کہ اسی پیسوں سے میرا کفن خریدا جائے قومی خزانے سے میرے کفن کے لیے بھی پیسہ نہ لیا جائے اور انگزیب جس کو پچاس سال کی حکومت ملی ہندوستان کی وہ کوئی محلیہ کا کارپوریٹر نہیں ایک جگہ کا نیتہ نہیں کہ جیسے ہی حکومت ہاتھ میں آئے تو سب سے زیادہ لوٹ خسوٹ شروع ہو جائے اور جگہ جگہ ان کے ناجائز کاموں کی عمارتیں کھڑی ہو جائیں اور انگزیب کا محل کہاں ہے آج اور انگزیب کی سلطنت پچاس سال رئی ہو کہاں انہوں نے کیا کیا بنائے جو بنائے وہ مسجدیں ہیں جو وقف ہو چکی ہیں ایک بار ان کے پاس ان کے استاد آئے ملہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ بڑے صحابے کشب بزرگ ہیں جو فقہ کے بڑے امام تھے انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں ملہ احمد جیون یا اورنگزیب کے استاد سے ملاقات کے لیے آئے بادشاہ سے بچپن میں پڑھایا تھا استاد جب آئے تو انہوں نے عدب و اعترام کیا کہا حضور کیسے آنا ہوا کہا بس فقر و فقہ بہت زیادہ ہے غربت اور تنگ دستی بھی ہے تو بادشاہ نے اٹھنی صرف حدیعے میں دیا اپنے استاد کو اٹھنی حالانکہ ان کے پاس زیادات کی ناکمی تھی سونے کے سکھ کے اشرفیاں بھری ہوتی اٹھنی جو ہے اپنے استاد کو دیا کہ حضور قبول فرمائے وہ لے لیے لے کر کے چلے آئے جونپور کے رہنے والے تھے تو جب ادھر آئے دونوں نے اس اٹھنی سے کپاس خریدا یا کچھ بیج خریدے اور اس سے کاشتکاری شروع کیا اس کاشتکاری میں برکت اتنی ہو گئی کہ الحمدللہ اس مال کو بیچ کر کے کئی پیسے آئے اس میں اور پھر آپ نے نفع کمایا کماتے کماتے کئی زمینوں کے آپ مالک ہو گئے دس سال کا عرصہ گزر گیا اسی میں دس سال کا عرصہ جب تک اورنگ زیو دکن کی کہیں جنگوں میں مصروف تھے واپس جب ڈلی پہنچے ٹیکس وغیرہ کے معاملات دیکھتے تھے خراج تو ایک وزیر نے کہا کہ حضور ملہ احمد جیون آپ کے استاد ہیں ان پر بھی ٹیکس لگانا چاہیے آج بڑے مال کے وہ مالک ہو چکے ہیں ان کی کئی جائدادیں ہو چکی ہیں ان کے کئی گدام ہیں ان کے مال رکھنے کے کہا کیا بات کرتے ہو وہ فقر و فاقہ میں تھے تنگ دستی میں تھے بلاؤ حضرت ملہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا ان سے جب حساب طلب کیا گیا ظاہر سی بات ہے انکم کہاں سے آئی آپ کی یہ ضرور پوچھا جائے گا آج بھی اگر آپ کے پاس اچھانک مال آ جائے تو پوچھا جائے گا کہ کہاں سے آئی یہ انکم ملہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت اورنگزیب آپ نے جو اٹھنی دی تھی اسی کی برکت ہے میں اسی میں کمایا اور اتنا بڑھ گیا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں تشریف رکھیں اور اپنے ایک سپاہی سے کہا فلاں دلی میں ایک چوراہے پر ایک بنیاں رہتا ہے ایک بنیاں رہتا ہے اس بنیاں کو لے کیا ہو اس کا حساب مجھے لینا ہے وہ بنیاں آیا کہا کہ مجھے تیرا پورا حساب چاہیے تیرے پاس کتنا مال آیا اور کہاں کہاں خرچہ کیا اورنگزیب بہت سختی کے ساتھ انصاف بھی کرتے تھے اور عدل قائم کرنے میں آپ کی مثال نہیں تھی سب درے ہوئے بھی رہتے تھے اس نے اپنی جو جو بک تھی چوپڑیاں تھی وہ لائیا اور پیش کیا حساب کہا کہ بادشاہ سلامت یہ سارا میرے پاس انکم ہے اتنا اور یہ ایکسپینس ہے کہاں کہاں میں نے خرچہ کیا تو اس میں سے ایک جگہ ایک روپیہ کے خرچ پہ اس نے لکھا تھا کہ یہ کہاں ہے کہا کہ یہ معلوم نہیں آپ نے طلب کیا کہ مجھے یہ ایک روپیہ جو تُو نے خرچ کیا ہے وہ مجھے بتا تو اس نے کہا کہ بادر حقیقت یہ ہے کہ بارش کا زمانہ تھا اور میرے گھر کی چھت ٹوٹ رہی تھی تو میں باہر گیا مزدوروں کو لانے کے لیے کہ کوئی مزدور مل جائے رات کے وقت بارش میں کوئی مزدور نہیں ملتا تھا ایک مزدور بڑی مشکل سے ملا اور اس سے میں نے بہاو تاؤ کیا تو اس نے کہا ایک روپیہ لوں گا ایک روپیہ لوں گا تو کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو مزدور کو اپنے گھر لے آیا وہ چھت کا کام شروع کر دیا تعمیری کام جیسا بھی ہو رہا تھا لیکن اس کی ایک شرط تھی کہ فجر کی نماز سے پہلے وہ چلا جائے گا فجر کی آزان سے پہلے پہلے وہ کام ختم کر کے چلا جائے گا فجر کے بعد وہ کام نہیں کرتا تھا پھر وہ اس مزدور کو میں نے کام پہ لگایا اس نے جب چھت کا کام شروع کیا آدھا کام ہو گیا تھا تقریباً ازان ہونے کو آگئی کہا میں چلتا ہوں اب میرا کام ہو گیا اس کے بعد میں کام نہیں کرتا ہوں کہا میاں تیرے سے میرے کام پر جو اتفاق ہوا ہے وہ ایک روپیہ کا تھا اس مزدور نے کہا اگر میں کل زندہ رہا تو بقیہ کام کروں گا اور آدھی اجرت مجھے اس کی دے دو تو یہ کہتا ہے میں ایک روپیہ نکال کر کے الگ رکھ دیا اس کو اٹھنی دے دیا اور اٹھنی کل کے لئے میں نے رکھ دیا باقی کی اٹھنی آئے گا لیکن وہ مزدور دوسرے دن آیا نہیں میری چھت ٹھیک ہو گئی تھی پھر میں نے مزدور کو طلب بھی نہیں کیا وہ اٹھنی ایک گھر پہ رکھی ہوئی ہے اور ایک اٹھنی اس مزدور کو دے دیا میں نے وہ مزدور رات کو لے کر چلا گیا اور انگزیب علمگی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد ملہ حمد جیون سے کہتے ہیں حضور وہ مزدور کوئی اور نہیں وہ اورنگزیب تھا جو رات کے وقت اس طرح سے گھومتے تھے کہا بنیہ تو جانتا ہے کہ وہ تیرے گھر ٹھیک کرنے کے لئے جو مزدور آیا تھا کون ہے وہ نہیں پہچانا کہا اورنگزیب تھے یہ رات کے وقت کسی کے گھر کو ٹھیک کر کے اٹھنی مزدوری کمانا کہا مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ہاتھوں کی کمائی تھی اٹھنی وہی میں نے آپ کو حدیہ میں دیا تھا اور اس حلال کمائی میں اللہ نے آج اتنی برکت آپ کو عطا کی ہے میرے عزیزوں ایک اٹھنی بھی ہر حلال طریقے سے لاؤ گے وہ بہت برکت پیدا کرتی بہت برکت